سلام علیکم جی میں ہم پیزان افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلوکس والے کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ ہر بیڈنس ڈے کو میں حاضر ہوا کروں گا ایک پانچ معلومات پانچ انفرمیشنز لے کے لہو شہر کے بارے میں جو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھی پھر مجھے بھی نہیں پتا تھی یہ اب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہوں تو یہ مجھے پتا چلیے تو آج کی جو پہلی پانچ انفرمیشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو پہلی انفرمیشن ہے ایک ایسا خط جو چھ سال بعد سی ہوا ایک سونے کا دروادہ نصب کیا گیا لہور میں مشنوع جبڑا لگایا گیا لہور میں اور ایک ایسا عزیر آدم جس نے اپنے پیسوں سے وہاں کو چاہے پلائی اور ایک بوک بینٹ تمہیر کیا گیا لہور میں تو چلتے ہیں سارے انفرمیشن ہیں جی آج کی پہلی انفرمیشن کی جانب تو ایک ایسا خط جو کہ چھ سال بعد سی ہوا یہ خط کس نے لکھا کیوں لکھا اور کس کو لکھا گیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ خط لکھا جی چھپیس جنوری انیس سو ستر کو سکردو سے بھیجا گیا یہ خط جو ہے یہ ہیڈ آف سکولز کے انسپیکٹر نے لکھا ایک طالب علم کو محمد حسن خان کو جن کو اس خط میں یہ بتایا کہ آپ کینگ ایڈ ورڈ میڈکل کالیج میں جو ہے وہ ایم بی بی ایس کے مطلعہ ایڈمیشن میں جو ہیں وہ سیلیکٹ ہو گئے ہیں تو جب یہ خط ملا ان کو انیس سو چھتر میں تو تب وہ مسحوب جو تھے وہ گریجوئیٹ ہو گئے ہوئے تھے مطلب ایم بی بی ایس کر چکے ہوئے تھے اور وہ میو ہسپیٹل میں جوب کر رہے ہیں چلتے ہیں جی آج کی دوسری انفرمیشن کی جانب پورے پاکستان میں پہلا مسنوی جبڑا جو لگایا گیا وہ دور کے داتا دکواہ ہسپیٹل میں ڈاکٹر محمد سلیم تھیما کی زیر نگرانی میں لگایا گیا جو کہ نو جون انیس سو چھتر میں لگایا گیا چلتے ہیں جی آج کی تیسری انفرمیشن کی جانب جو کہ ہے کہ پاکستان میں اپنا بوک بینک کب تمیئر کیا گیا پہلا بوک بینک جو ہے اس کی بنیاد کا برکی گی وہ رکھی گئے جی تیس اکٹوبر انفرمیشن کو جو کہ رکھی یونیورسٹی آف انجننگ کے جو وائس چانسلر تھے انہوں نے ڈاکٹر اسلام شیخ تیس اکٹوبر انفرمیشن کی جانب جو کہ اس طرح سے ہے چوبیس دسمبر انفرمیشن سے چوہتر کو ذلوکار علی بھٹو نے جو ہے داتا دروار پر سونے کا دروازہ نصر کیا جس کی انچائی بارہ فٹ تھی اور چڑھائی جو ہے وہ نو فٹ تھی تو اس دروازے کی نصر کرنے کے واپسی پہ جو ہے ذلوکار علی بھٹو نے اپنی سیکیورٹی کا بغیر مذہب کو اس کی جو ہے پروار کیے بغیر مال روڈ پہ لارز ہوتل میں گئے جہاں پہ وہ عوام کے ساتھ گل میں گئے اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے عزیز عظم نے ان کو اپنے پیسان سے چائے بلائیں تو امید کہتا ہوں آج کی جو انفرمیشن تھی پانچ ریئر انفرمیشن تھی ہے بہت لہور کے بارے میں اور اس میں پاکستان کی بھی تھی جو چیزیں ایسی تھی جو پاکستان نے پہلی دفعہ کی گئے ہیں امید کہتا ہوں آپ کو یہ بہت اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ